نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر نے آج اور کل پنجاب اور سن میں مزید بارشوں کی پیش کوئی کر دی ہے انٹی ایم اے کے مطابق ہواوں کا سلسلہ اسک بھاری بھارتی گجرات کے قریب ہے ننگر پارکر، تھر پارکر، تھٹھا، بدین، سجاول، دادو، ٹنوالا یار، ٹنو محمد خان، عمر کوٹ اور مٹیاری سمیت سن کے بیشتر ازلام چھتیس سے اٹھالیس گھنٹوں میں بارش کا امکان ہے انٹی ایم اے کے مطابق پنجاب کے بیشتر علاقوں میں مونسون کا سسٹم موجود ہے گجرامالا، لاہور، ساہیوال، اٹک، مری، گلیات، چکوال، راولپنڈی، اسلام مرد، خطہ پوٹوہار، شمار مشرقی، پنجاب، وسطی اور جنوبی پنجاب میں وقفے وقفے سے بارش کا امکان ہے اور زلہ کرک میں مسلسل مصادھار بارش سے متعدد علاقے زریاب آگئے بارش کا پانی تجارتی مراکس اور گھروں میں داخل ہو گیا ہے کرک کے مختلف علاقوں میں مسلسل مصادھار بارش سے متعدد علاقے زریاب آگئے ہیں ندی نالوں میں تغیانی اور سیلاوی ریلے کا خرچہ ہے بارش کا پانی رہائشی مکانات اور ماکیچوں میں داخل ہو گیا ہے بارش کا پانی تجارتی مراکس اور گھروں میں داخل ہونے سے کروڑوں روپے کا نقصان کا اندیشہ بھی پیدا ہونے لگا وادی کوئٹا سمیت بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں مطلع جزوی ابرالود ہے جبکہ آج صوبے کے بیشتر علاقوں میں بارش کا امکان ہے صوبے میں موسم کی صورتحال اور آئندہ پیش کوئی سے متعلق تفصیلات بتائیں گی کوئٹا سے جیو نیوز کے نمائندے شہاب عمر آج کوئٹا شہر اور ملکہ علاقوں میں آج صوبہ سے مطلع جزوی طور پر ابرالود ہے ہلکی ہوا چل رہی ہے موسم بھی مہتدل ہے کوئٹا کے علاوہ بلوچستان کے جو بیشتر شماری علاقے ہیں وہاں پہ بھی موسم خوش کر مہتدل ہے جبکہ صوبے کے جنوبی اور بعض وستی علاقوں میں مطلع باز مقامات پہ جزوی طور پر ابرالود ہے اور ایسے بھی علاقے جان پہ آسمان پہ مکمل بادل چائے ہوئے ہیں محکم وسمیات کے مطابق ہے بارش برسانے والا جو ایک نیا سسٹم ہے گودستہ روز سے ملوستان کے مختلف علاقوں میں موجود ہے اور گودستہ چوبیس گھنٹوں کے دوران جوب میں بارہ میلی میٹر بارش اکار کی گئی سبی میں دو میلی میٹر بارش اکار ہوئی اس کے علاوہ بولان لورلائی اور دیگر علاقوں میں بھی بارش ہوئی محکم وسمیات کے مطابق آنگر چوبیس گھنٹوں کے دوران کوئٹا زیارات کلہ صف اللہ کلابداللہ پیشین ہرنائی سمیت برستان کے چبیس سے ستائیس سزلہ میں بارش پر امکان ظاہر کیا جارہے اور بارش برسانے والا جو سلسلہ میں یک تیس اگز تک صوبے کے مختلف علاقوں میں موجود ہو کر اس دوران بارشوں کے ساتھ باز مقامات پر موصلہ دار بارش بھی متوقع ہے اور جو نشیبی علاقے ہیں وہاں پر وہ زیرہ آب آنے کے خطشات ہیں اور جو مقامی نتیم نالے ہیں وہاں پر بھی تو گیانی کے خطرہ ظاہر کیا جارہا ہے ملک بھر میں بارش کا سلسلہ جاری ہے محکمہ موسمیات نے اسلامباد سمیت تمام صوبوں کے متعدد شہروں میں مزید بارش کی پیش کوئی کر رہی ہے اس دوران درجہ حرارت کیا ہوگا اور بارش کب تک جاری رہے گی بتائیں گی نمائندہ جیو نیوز ماریم نواز جی اسلامباد میں گزشتہ رات سے بارش کا سلسلہ جاری ہے وقفے وقفے کے ساتھ پہلے بارش ہوتی نہیں لیکن اب مسلسل مستدھار بارش اسلامباد میں ہو رہی ہے محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ اسلامباد سمیت ملک بھر کے مختف علاقوں میں پنجاب کے جنوبی پنجاب ولائی پنجاب اس کے علاوہ وسطی پنجاب کے ساتھ بلوچستان کے مختف وزدہ جن میں کے کوئیٹا پشین سمیت خوددار اور مختف وزدہ شامل اس طرح سن انٹینئر سن کے اندر بھی بارشوں کا سلسلہ جاری رہے گا اور ہیدراباد اور کراچی میں بھی ابھی محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ خیبر وقتونخواہ کے بالائی علاقوں میں شدید بارش اور طوفان کا بھی خدشہ ہے اور محکمہ موسمیات کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ بارش کا سلسلہ انتیس اگست تک جاری رہے گا جبکہ اسلامباد راولپنڈی سمیت جو علاقے ہیں ان میں ندینالوں میں تو غیانی سمیت جو نشیبی علاقے ہیں وہ زیر آب آ سکتے ہیں محکمہ موسمیات نے پہلے ہی سے ایڈوائزری جاری کر رکھی تھی اور تیز بارشوں کی وجہ سے شمالی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خرچہ جبکہ نشیبی علاقوں کو زیر آب آنے کا خرچہ پہلے ہی ظاہر کیا گیا ہے اس کے علاوہ تمام متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کا بھی محکمہ موسمیات نے کہا ہے اسلامباد میں آج صبح سے ہی بارش چل رہی ہے اور تیمپریچر کافی حد تک گر گئے ہیں جو بالائی علاقے ہیں ان میں خونکی کا کچھ احساس بڑھ رہا ہے اور اسلامباد میں موسم خوشکوار ہو گیا اسی طرح ملک بھر میں بارشوں کی وجہ سے گزشتہ ہفتے جو شدید گرمی تھی اس کی لہر اور اس کے زور ٹوٹ گیا ہے اور آئندہ چند دنوں تک بھی موسم مزید جو درجہ حرارت ہے اس میں کمی واقع ہونے کا امکان ہے گزشتہ روز لاہور کے بعض حصوں میں بارش ہوئی تھی جس کے بعد ہوایں چلنے لگیں جس سے گرمی اور حبس کی شدت میں کمی آگئی میکمہ موسمیات نے آج بھی بارش کا امکان ظاہر کیا ہے مزید جانیں گے امی فروا سے جی لاہور میں گزشتہ روز ہونے والی بارش کے بعد سے لاہور کا موسم بہت خوشکوار ہوا ہے ہوا چل رہی ہے اس کے ساتھ سال بادل بھی نکلے ہوئے ہیں اور جو گرمی کی شدت اور حبس تا اس میں کافی حد تک کمی دیکھنے میں آ رہی ہے اور تقریباً چار روز کے بعد جو ہے یہ ایسا خوشکوار موسم لاہور میں دیکھنے میں آ رہا ہے گزشتہ روز بیالیس میلی میٹر سب سے زیادہ بارش پانی والا طلاب میں ہوئی چونتیس میلی میٹر بارش فروخ آبات میں ہوئی اگرچہ چند ایک علاقوں کے اندر بارش ہوئی لیکن مسلہ دھار ہوئی میکمہ موسمیات کے مطابق نہ صرف لاہور بلکہ پنجاب کے بیشتر ازلا میں آج بھی بارش متوقع کی جاری ہے اس وقت لاہور کا درجہ حرارت انتیس ہے جو کہ کافی دنوں کے بعد جو ہے اتنا کم درجہ حرارت ہوا ہے اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت اکتیس رکھ جا سکتا ہے اس وقت گرمی کی شدت کا حساس جو ہے وہ چونتیس رکھ پہنچا ہوا ہے ہوا میں نمی کا تناسو بھی کتر فیصد ہے اور آٹھ کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائی چل رہی ہے اور یوں بارشوں کے جو مونسون کا ایک سپیل ہے اور بارش ہوئی ہے اس کے بعد سے لاہور کے اندر موسم تبدیل ہوا ہوئے جی میکمہ موسمیات نے پشاور سمینت خیبر پختنخواہ کے میدانی اور بالائی اسلام میں آج سے بارش کا امکان ظاہر کیا ہے مسید بتائیں گی جیو نیوز کی نمائنہ ایمان وحید جی پشاور میں گزشتہ کئی روز سے گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا لیکن آج صبح سے مکمل طور پر ابرالود ہے اور ہلکی تھنڈی ہوائیں بھی چل رہی ہیں جس کے باعث موسم کافی خوشگوار ہو گیا ہے میکمہ موسمیات کے مطابق پشاور میں کم سے کم درجہ حرارت چوبیس ڈگری سینڈگیٹ ریکارڈ کیا گیا جبکہ زیادہ سے زیادہ چھتیس ڈگری سینڈگیٹ تک بڑھنے کا امکان ہے اور ہوا میں نمی کا تناسب چھتر فیصد ہے میکمہ موسمیات کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران خیبر پختونخواہ کے بیشتر ازلا میں بارشیں ریکارڈ کی گئی جن میں سب سے زیادہ بارش کاکول میں بائیس میلی میٹر ریکارڈ کی گئی دیگر ازلا کی بات کریں تو بالا کورٹ میں ستنہ ڈیائی خان پانچ سیدو شریف چار مالم جبا اور چرارٹ میں دو دو میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی میکمہ موسمیات کے مطابق پشاور سمیت خیبر پختونخواہ کے میدانی اور بلائی ازلا میں آج سے بارش کا امکان ہے اور یہ بارش کا سلسلہ کل تک جاری رہے گا بارشوں کے باعث خیبر پختونخواہ کے بلائی ازلا میں لینڈ سلائڈنگ جبکہ میدانی ازلا کے ندینالوں میں دوگیانی کا خدشہ ظاہر کیا ہے جبکہ نشبی علاقے بھی اس سے زیرے آب آ سکتے ہیں اسی حوالے سے پی ڈی ایم نے تمام متعلقہ حکام کو الیرٹ رہنے کی ہدایت بھی جاری کر دی ہے جی